یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جائے پیزائی اور اس طرف ابو جیل کے حمام راستہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ مسجد الجن ہے تو ابھی یہ کھلی نہیں ہے بند ہے لیکن وہ کھلی تھی وہ میں نے آپ کو دکھائی ہے اور یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے فری با سروس آ رہی ہے مکہ کی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ صحابی رسول کی قبر ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ یہ ہے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ جو کر رسول اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے اور اس کے ساتھ یہ ہے حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کی دوسری یہ والی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام اللہم صلی و صلیم علی نبینا و حبیبنا محمد و علیہ و صحابی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں ہوں محمد عمران موجود ہوں مسجد الحرم مکہ کے اندر تو ابھی میں جا رہا ہوں جنت المالہ یعنی کہ جو مکہ کا قبرستان ہے اس طرف اور آپ کو بھی دکھاتا چلوں گا راستہ کون سے ہے اور راستے میں کون کون سی زیارات آتی ہیں جنت المالہ جانے تک وہ تمام انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ابھی میں موجود ہوں مسجد حرم مکہ کے اندر اور یہ میرے بالکل پیچھے ہے کلاک کور تو ابھی ہم اس راستے سے چل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ باتھروم نمبر آگے آجائے گا تین ابھی دیکھیں باتھروم نمبر تین سے اس طرف میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ سامنے ہے مسجد الحرم مکہ اور یہ جو باتھروم آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ باتھروم ہے جو کہ ابو جہل کے نام سے رکھے گئے ہیں کیونکہ یہاں پہ قریش قبیلہ آباد تھا اور یہی پہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذائع پیزائش موجود ہے تو یہ جو ہمام ہے یعنی کہ باتھروم ہے کہتے ہیں کہ اسی جگہ پہ ابو جہل کا گھر ہوا کرتا تھا تو اسی لئے اس کے گھر والی جگہ پہ ہی باتھروم بنا دئیے گئے ہیں لیکن تھوڑا سا ہی آگے بالکل یہ جو سامنے آپ کو یالو یالو کلر کی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے چلیے میں آپ کو وہاں نزدیک چل کے یہ دکھاتا ہوں پھر آگے ہم راستے کوئی طرف چل پڑیں گے یہ دیکھیں جی یہ ویلڈ چیئر یہاں سے لی گئی ہے یہ اندر ویلڈ چیئر یہاں سے نکال کے دیتے ہیں اور اندر بھی ویلڈ چیئر پڑی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے صفہ مروہ کی یہ جو صفہ اور مروہ کی پہاڑی ہے اس سے جو چکہ لگاتے ہیں اور وہاں سے یہ بریج ہے اس سے جیسے ہی نیچے اترتے ہیں تو یہ سامنے لکھا بھی ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اردو میں لکھا ہوا ہے مفت ویلڈ چیئر یہاں سے حاصل کریں یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ یہ وہ جگہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پیدا ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہ پہ زائش اور قریش کا قبیلہ اسی جگہ پہ آباد تھا سارا قریش یہاں پہ آباد ہوا کرتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا گھر بھی والد کا گھر بھی سب یہاں پہ ہی تھے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ جو باتھروم آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ابو جہل کا گھر ہوا کرتا تھا تو اسی لئے ابو جہل کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کرتا تھا تو اسی لئے اسی نسبت سے اس کا باتھروم بنا دیے گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دوسری طرف یہ جو راستہ ہے یہ عزیزیہ کی طرف سے شیٹل سرویس آتی ہیں ہوتلز کی بھی ہیں اور فری شیٹل سرویس بھی ہے اور یہاں سے لوگ عزیزیہ کی طرف چاہ رہے ہیں تو ابھی میں چل رہا ہوں جنت عزیزیہ کی طرف اور راستے میں ایک دو اور بھی زیارت ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوا انشاءاللہ جنت عزیزیہ کی طرف جا کے پھر وہاں پہ جو زیارت ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلیئے پہلے آپ کو راستہ امید ہے سمجھ آگی ہوگی اگر نہیں آئی تو یہ صفحہ اور مروہ سے جیسی آپ اس طرف باہر نکلتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو ریمپ بھی نظر آ رہا ہے اس ریمپ سے آپ ہوتے ہوئے سیدھا اس طرف آئیں گے جہاں پہ یہ عبدوجہل کے حمام ہیں یہ رسول اللہ علیہ وسلم جیب عزیزیہ اور اس طرف عبدوجہل کے حمام راستہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا یہ دیکھیں ہم اس طرف جا رہے ہیں اور آگے ہی یہ دو پل آئیں گے ایک پہلا پل اور دوسرا پل وہ ہم کراس کرتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ مسجد کا اندر سے محل ہے ابھی میں آپ کو باہر سے مسجد دکھاؤں گا پھر آپ کو سمجھے گی کونسی ہے یہ زیارات ہیں دونوں وافل پڑھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ مسجد ہے اس کا نام میں نے اندر سے پوچھا ہے بلکہ اندر سے کیا پوچھا ہے یہ سامنے باہر لکھا بھی ہوا ہے یہ دیکھیں مسجد برکتر شم یہ اب مجھے نہیں پتا اس کی ہسٹری کیا ہے یا کیا نہیں اگر جس کو پتا ہوگا وہ بہتر جان لیں گے اور دوسرا یہ دیکھیں اس کے سامنے جو مسجد ہے یہ مجھے معلوم ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد الجن یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جنات نے رسول سلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور جنات کیاں پہ کٹھے ہوئے تھے یہ مکہ کے اندر تو یہ دیکھیں یہ بلکل سامنے یہ مسجد الجن ہے میں اس طرف جا رہا ہوں تو وہاں چل کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو بس ہے نا یہ مکہ کے اندر فری بس سرویس ہے جیسے پاکستان میں میٹرو اور باقی چیزیں ہوتے ہیں اس طرح یہ مکہ کے اندر فری بس سرویس ہے تو ابھی میں اس طرف جا رہا ہوں یہاں پہ جنت المالہ بھی اسی طرف ہے اور یہ مسجد جن کے پاس سے بزروں کا یہ آپ کو دکھاتا ہوں جنات نے یہاں پہ آکے رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی تو یہ دیکھیں یہ مسجد الجن ہے تو ابھی یہ کھلی نہیں ہے بند ہے لیکن وہ کھلی تھی وہ میں نے آپ کو دکھائی ہے اور یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے فری بس سرویس آ رہی ہے مکہ کی اور یہاں پہ روڈ کراس کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر آپ بس پیار سے اس کے اوپر روڈ کے اوپر آگے سے گزر جائیں گاڑیاں خود ہی روک جائیں گی اور ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ روڈ کراس کرنے اوپر بھی جرمانہ لگتا ہے اور پیدل چلنے پہ بھی جرمانہ ہوتا ہے سوڑی عرب میں تو یہ دیکھیں یہ مسجد جن کی بیک سائٹ سے میں جا رہا ہوں یہ بھی بند ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ جنت المالہ کی طرف راستہ جا رہا ہے تو میں وہاں پہ پہ پہنچ کے پھر دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہے مسجد جن کا اندر سے منظر اس سائٹ سے کھلی ہوئی تھی روڈ والی سائٹ سے بند تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہوا یہ دیکھیں یہاں پہ لوگ آکے دونوں آفیل ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی مسجد جن سے جیسی آپ اس طرف آئیں گے یہ سامنے گیڑ ہے جنت المالہ کا ہم ابھی اندر جا رہے ہیں تو اندر چل کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں بلکل گیر کے پاس ہم پہنچ گیا ہوں یہ دیکھیں جی اس گیڑ سے جیسی آپ اس طرف آئیں گے تو آگے جنت المالہ شروع ہو جائے گا تو ایک اور چیز میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ جنت المالہ میں نا ہر لائن میں ان کے نمبرز لکھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ کسی کی قبر ڈھوڑنا یا وہ کرنا بہت ہی آسان ایٹنٹیفیکیشن کرنا تو انشاءاللہ پھر میں یہاں کی جو ہسٹری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں میں یہ پہنچ چکا ہوں جنت المالہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح السلام علیکم یا احلالکبور اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو قبر کے اندر جو کہ بالکل جن کو جنت کی بشارت ہو چکی ہے اس کے اندر اسپرسلم کے دادا کی قبر بھی ہے اور اس کے علاوہ اسپرسلم کی پہلی بیوی حضرت خطیجہ عظی اللہ تعالی کی قبر بھی یہاں پہ ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسپرسلم کے جو عزیز رشتہ دار تھے ان کی قبریں بھی یہاں پہ ہے تو چلیے میں ان کی قبریں ڈھونتا ہوں پھر میں آپ کو زیارات کر داتا ہوں یہ دیکھے جیسے میں نے آپ کو بتائیے ہر لائن میں اور ہر قبر کی یہاں پہ نمبرز لکھے ہوئے تو اس لئے یہاں پہ ڈھوننا بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ صحابی رسول کی قبر ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ یہ دیکھیں قبروں کے اوپر نمبر لکھے ہوئے ہیں نام نہیں لکھے ہوئے لیکن یہ جو انکل ہیں یہ بزرگ ہیں انہوں نے ماشاءاللہ سے مجھے بتایا ہے کہ یہ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی قبر ہے اور یہ دیکھیں یہ خود بھی دعا کر رہے ہیں اور ان کے توسط سے یہ دیکھیں آپ تک بھی پہنچ گئی ہے تو ماشاءاللہ سے یہ بلکل جنت المالہ اس طرف آتے ہوئے یہ دوسری سائٹ سے جیسے آپ یہاں پہنچیں گے یہ 99 نمبر لکھا ہوا ہے اس سے آگے یہ 100 ہے اور اس سے آگے حضرت قتیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر وہ بلکل سامنے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی قبر یہاں پہ موجود ہے اور بھی بہت سارے صحابہ کی قبریں یہاں پہ موجود ہیں لیکن ان کے نام وغیرہ منشن نہیں ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہم اس طرف سے آتے ہوئے ابھی یہاں پہ آگے پہنچیں لیکن ابھی یہ راستے بند کر دیں انہوں نے لیکن جو رسول اللہ عنہ کے دادا کی قبر ہے اور حضرت قتیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے وہ یہاں پہ موجود ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے جالیاں ہیں جالیاں سے میں آپ کو انشاءاللہ زیارت کرواتا ہوں تو وہ کون کون سے قبریں ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت سارے صحابہ کی قبریں بھی موجود ہیں لیکن ایسا ہے کہ کیونکہ یہ بتایا نہیں جاتا یہاں پہ ہر چیز کا نام نہیں لکھا ہوا تو اس لئے بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم لیکن یہ دیکھیں یہ مالا کا قبرستان ہے جی ماشاءاللہ جنت البقی تو آپ نے دیکھی ہوگی مدینہ کا قبرستان وہ نہیں دیکھا تو وہ بھی ایک ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے اور یہ دیکھیں یہ سامنے ایک لاکٹ آوار ہے مکہ ہے تو اس طرح یہ ہے میں بھی آپ کے اندرز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر یہاں سے نظر نہیں آرہا سای دیکھیں یہ ہے کہ یہ سامنے دیکھیں یہ ہے وہ قبر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی جو کہ رسم اسلام کی پہلی بیوی ہیں اور اس کے علاوہ اس سے آگے بھی اور بہت ساری قبریں ہیں صحابہ کی قبریں بھی ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم کیونکہ یہاں پہ منشن نہیں کیا ہوا کسی کا نام نہیں لکھا ہوا جیسا کہ مدینہ کے اندر بھی جنت البقی میں کسی کا نام نہیں لکھا ہوا جیسے کہ لوگوں کو بس معلوم ہیں پرانے پرانے تو وہ ہی زیارت کرواتے ہیں تو اسی طرح یہاں پہ یہ جو ساری قبریں ہیں یہ ساری رسول اللہ عنہ کے اپنے اپنے پیاروں کی ہیں اور یہی پہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ رسول اللہ عنہ کے ایک ہی بیٹے تھے اور وہ وفاد پا گئے تھے ان کی قبر بھی یہی پہ موجود ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کے لئے ورسول اللہ عنہ کے دادا جو حضرت ابو مطلب میں ان کی قبر بھی یہی پہ موجود ہے لیکن وہ نہیں معلوم وہ بہت آگے بتایا جاتا ہے لیکن ابھی یہ راستہ بند کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم دعا کر رہے ہیں سب دعا کر رہے ہیں تو دعا کر کے پھر انشاءاللہ آگے نکلتے ہیں یہ دیکھیں حرام ہمارا کعبہ اس طرف ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے جنت المالہ اور خواتین کی کیونکہ یہاں پہ انٹری نہیں ہے یہ خواتین یہاں نہیں آسکتی تو یہ دیکھیں یہ خواتین آئے ہوئی ہے یہاں سے باہر سے دیکھ رہی ہیں اور ایک اور چیز یہاں پہ میں بتانے چونگا جیسے کہ پاکستان انڈیا میں وہاں پہ یہ دربار والسین ہوتا ہے دربار پہ لوگ جاتے ہیں دربار پہ سر بھی ٹیکنے لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ دربار پہ دعائیں کرتے ہیں تو یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے اسی لئے یہاں پہ کسی بھی صحابہ کا یا کسی کا نام نہیں لکھا ہوا بہت ساری زیرف زیارات ہیں قبر ہیں تو آ کے فاتحہ نہیں کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں اس کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ سامنے سارا قبر ہیں اچھا یہاں پہ نا ہر قبر کا نمبر لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا یہ ہر قبر کا نمبر لکھا ہوا ہر لائن کا نمبر لکھا یا قبر کا نمبر ہوگا یہاں پہ منشن کیا ہوا ہے اور اس کے بعد جو بڑی قبریں وہ دیکھیں یہاں پہ منشن کیا ہوا ہے اس سے یہ ہے کہ یہاں پہ نہ ڈھوننا آسان ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ الگ الگ جگہ پہ اوپر اوپر قبریں ہیں تو ابھی میں یہاں ذرا اوپر آگیا ہوں تو یہاں سے نا وہ جو قبریں ہیں جو صاحبہ کی ہیں اور جو مین مین قبریں ہیں وہ یہاں سے اوپر سے میں انشاءاللہ دکھاتا ہوں لیکن یہ ہے کہ زیادہ نہیں معلوم اور کون کون سے صحابہ کیا یہ بھی پتہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ جو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی ہے وہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے کی ہے عبرحیم علیہ السلام کی وہ اور جو رسول اللہ علیہ وسلم کے داتا کی ہے حضرت ابو مطلب رضی اللہ عنہ ان کی بھی قبر یہی پہ موجود ہے وہ بھی انشاءاللہ ابھی مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میں پتا کرتا ہوں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہائٹ بہت چڑھائی بہت احساس چڑھ گیا ابھی یہ ہے یہ دیکھیں یہاں سے نظر آ رہا ہے یہ جو قبر ہے نا چھوٹی یہ والی یہ والی یہ ہے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ جو گرس پر اسلام کے بیٹے تھے اور اس کے ساتھ یہ ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی دوسری یہ والی اور اس طرف یہ ساری قبریں جو حاند صحابہ رضی اللہ عنہ کی ہیں اور بھی بہت سارے ام مومنین جو باقی تھی وہ جو مدینہ کے اندر ہیں حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ کی حضرت حانی رضی اللہ عنہ کی اور بھی کافی ساری قبریں جو کہ جنت البکی مدینہ کے اندر موجود ہیں لیکن یہ دیکھیں جو مکہ کے اندر وفات پائے تھے ان کی قبریں یہاں پہ موجود ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے جو دادا کی قبر ہے وہ یہاں کہیں اس طرف اوپر ہے پتہ نہیں اس طرف اوپر ہے میں نے زیادہ کسی دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے ایک سنا تھا ویڈیوز میں تو اگر کسی کو معلوم ہو تو وہ کمنٹ میں لازمی بتائے اور دوسرا یہ دیکھیں جنہوں نے زیارت کرنی تھی جنت المالہ کی انہوں نے جنت المالہ کی زیارت کی ہے کیا یہ خوبصورت منظر ہے یہ دیکھیں یہ اوپر بھی قبریں ماشاءاللہ اور یہی پہ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی ہے میں نے مکہ سے مسجد حرم سے آتے ہوئے سارا راستہ دکھا ہے اور بیچ میں مسجد جن اور دوسری مسجد تھی وہ بھی دیکھائی ہے تو ابھی جنت المالہ کی بھی کافی ساری آپ کو زیارت کروئی ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کا لائک لازمی کر لیجئے اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے میں شامل رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ پیس